اسلام علیکم جس کا نام گول مسجد ہے کیونس دراصل اس سادو کا نام گودہ تھا اور فارسی میں کمہ کو سر کہتے ہیں سٹارٹ میں اس شہر کو گول کرو کہا جاتا رہا اس شہر کا جگرافیا نیاحت اہمیت کا حامل ہے جس کے پیشی نظر انگریز حکومت نے یہاں ایک عسکری ائرپورٹ بھی بنایا تھا اہل سرگودہ کی ترقی و آمدنی کا انحصار زری پیداور پر ہے اس شہر خردنوش کے علاوہ یہاں پر لکڑی کا کام بھی تسلی بخش کیا جاتا ہے جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے زری پیداور کی بدولت سرگودہ کو کیلیفورنی آف پاکستان کہا جاتا ہے سرگودہ کا لیٹریسی ریٹ 80% کے قریب پانچ چکا ہے شہر کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ بازاروں میں ہر چیز کا بازار الگ الگ لگتا ہے مثلا کپڑے جوتے لکڑی اور زیورات کی مارکٹیں الگ الگ ہیں شہر میں دینی مدارس بھی بے شمار ہیں سرگودہ کے لوگ خوب الوطنی میں اپنی مثال آپ ہیں 1965 کی جنگ میں یہ لوگ بے جگری کے ساتھ لڑے جس کی بدولت اس شہر کو نشانی استقبال اور صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا راشد منحاسو یا ایم ایم عالم سرگودہ نے ہمیشہ جان سار سپاہی پورید پسند وطن پرست لوگ پیدا کیے ہیں سرگودہ کی تاریخ میں ہمیں ایسے بے شمار لیڈر ملیں گے جنہوں نے ازادی اور حق کے لیے عمر قربان کی ملنگی ان کا اصل نام احمد خان تھا انگریز حکومت میں خورید پسندوں کی قیادت کی اور لگہ دار 26 سال تک انگریز حکومت کا امن حرام کیے رکھا آپ کا یہ نعرہ زبان زد عام ہے دن نو راج فرنگیدہ پھر رات نو راج ملنگیدہ اس کے علاوہ فتحان بلوچ خواجہ زیاؤدین سیالوی پیروز خان نون ملک حضر وغیرہ کے نام سر فریز تھے اس کے علاوہ اس شہر نے اردو عدب کو احمد ندیم قاسمی اور ڈاکٹر وزیر آغا جیسی شخصیات دی ہیں سرگودہ کی ذرخی زمین اپنی مسال آپ ہے زیلہ سرگودہ کے علاقوں میں پیدا ہونے والے خوشبودار اور لذیذ ترش پھل مالٹے اور کنوں میار اور ذائقی کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں یہ پوری دنیا میں بے خط پسند کیے جاتے ہیں یہاں سے ترش پھل بیرونے ملک بھی برام کیے جاتے ہیں جو اس پاک سرزمین کو دنیا کے کونے کونے میں مطارف کرواتے ہیں اسی لیے اس کو کیلیفورنی آف پاکستان کہا جاتا ہے اس کے علاوہ زیلہ سرگودہ ایک تاریخی مقام بھی ہے سرگودہ شہر سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر کیرینہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو چینیوٹ شہر تک جاتا ہے ان پہاڑوں کے درمیان ایک قدیم مندر بھی موجود ہے جو ہنومان جی کا مندر کہلاتا ہے یہ مقام سیاہ سے دلجسپی رکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے اس مندر کی حوالے سے ہندو روایت میں مشہور ہے جب سیتا کو راون اٹھا کر لے گیا تو ہنومان جی سیتا کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے باکول ہندو تاریخ کے ہنومان جی کو ہمالیا سے پہاڑ اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے تاکہ لنکا اور بھارت کے درمیان موجود سمندر میں پہاڑ رکھ کر اپنے لیے خوشکی کا راستہ بنایا جائے اس دوران ان کی ہاتھ سے جو پہاڑیاں گرتی وہ کیرنہ کی پہاڑیاں بن گئی ہندو تاریخ کے مطابق ہی وہی پہاڑیاں ہیں اس کے علاوہ تاریخ تذکرے کے مطابق ایک مشہور ہندو شہزادے برطری حدی کا ذکر ملتا ہے جو دنیا سے بیگانہ ہو کر اپنی مذہبی تعلیم کے لیے کیرنہ کی پہاڑیوں میں آ کر عباد ہوئے تھے اسی پہاڑی سلسلے میں آج کل سرگودہ کے نزدیک ترین بلند پہاڑی پہ پاک فضائیہ کا اہم ترین ریٹار ہے پیویس کچھ بھی ہو یہ پہاڑیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں پہاڑیوں کے درمیان یادگارے ہیں تو کیا کوئی بھارت سے یہاں آنا پسند کرے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں شکریہ